دامت برقات قم العلیہ کی جو شفقت انعیات مجھ فقیر حقیر پر ہیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے سائنوں کا کسی بھی انداز سے شکریہ ادا کر سکوں میری ہمشیرہ فوت ہوئی میرے سائن گلستان بابو جی میں دعا کے لیے تشریف لائے اسی طرح خوشی اور غمی میں میرے سر پہ میرے سائنوں کا ہاتھ ہے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مصروفیات کے باوجود بھی آستان علیہ سے حضور تشریف فرما ہوئے آپ کے ساتھ ہی آستان علیہ کلیام شریف کے زیب و زینت حضرت قبلہ الحاج سائن میرہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے جنب سابزادہ سائن اسرار الحق صاحب کلیامی ان کے نور نظر سابزادہ رزوان فرید کلیامی آپ حضور تشریف فرما ہوئے اور اسی طرح آستان علیہ بابا غازی امام سرکار سے پیر سید ساقب حسین شاہ صاحب سٹیج کی زینت ہے غلماء کرام حضرت کے ہمراہ میرے انتہائی مشفق محرمہ اللہ مقاضی عبدالحق صاحب چشتی آپ ہی تشریف فرما ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب حضرت سے میں نے اجازت دی ہے حضور نے اجازت دی اور اجازت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب راچہ مچاہد اقبال چشتی صاحب جو کہ چشتی گولڈوی ہیں اور شادی کے اس موقع پر مراقضہ فیضان غوث آزم کانفرنس میں دف کے ساتھ اپنی حاضری پیش کریں گے اور اس حاضری میں یقیناً چشتی گولڈوی ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور اپنی شیخ کے حضور میں اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاصل ہونا ہے تو محترم جناب راچہ مچاہد اقبال چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حاضری بارگاہ نور میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ماشاءاللہ میری خوش نسیدی پیر مرشد تشریف فرما ہے سعدات اکرام علماء اکرام پیران اعظام تشریف فرما ہے میں دلوچارہ تھا جو کیفیت بن گئی ہے اس کیفیت میں میں بہت خوبصورت چیز پڑھنے لگا تھا بھائی بلال سب کا حکم ہے کہ آپ یہ نات پاک ضرور پڑھیں میں تو کچھ اور پیش کرنے لگا تھا مجلبی میں انشاءاللہ پڑھ کے مرشد تشریف بارگاہ میں میں آنا ہے اور اس کے بعد علی علی کرمی اور اجازت دور کب تک رہوں مدینے سے شرم آتی ہے اب تو جینے سے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دین بھی سمر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دین بھی سمر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دین بھی سمر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دین بھی سمر جائیں گے عامیِ بے قسام کیا کہے گا جہاں عامیِ بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خانی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم کہے کرم تاجدارِ حرم نگاہِ 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 کرم تاجدارِ حرم میں کشو آؤ مدینے چلے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دستیں ساسیے خوصر پہ پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خانی ہیں سب جام بھارے گائے تاج دارے حرم نگاہ کرم کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں بھونکاری کرم بھرنا چوکت پہ ہم آپ کا نام لے کہ مر جائے گے بھونکاری کرم بھرنا چوکت پہ ہم آپ کا نام لے کہ مر جائیں گے آج دارے حرم مرشید پاک کا دیدار کرتے ہو میں ایک ہی بات کرنی ہوں اور میں تو یہی بات کرنے لگا تھے بھائی بلال سب کو کم تھا میں وہ مرکبت پیش کرتا ہوں اور اجازت او نگری بھسے شالا او نگری بھسے شالا جیتے پیر مہر علینا dla Mera جسے پیرو میں ہے رلی دا دیرا 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 نصیر میرا عیدہ سوڑا جی کرے تکی جاوہ او حسنی حسینی سوڑا حفیر نصیر دا چہرہ او حسنی حسینی سوڑا حفیر نصیر دا چہرہ او حسنی حسینی سوڑا حفیر نصیر دا چہرہ حسنی حسینؑی سانی سوڑا شفیر نصیر دلچے رائنا حسنی حسینؑی سانی سوڑا شفیر نصیر دلچے رائنا حسنی حسینؑی سانیز مجھے رد شاہ سے چاہز میرا بستار میں دربار پاپا میر دимо Grill بستار میں دربار سخی سونی سرکار گرم کم آجامی یا بابا مہرم شاہ سرکار تیرا بس داروے دربار سخی سونی سرکار گرم کم آجامی پیرا تیرا سخی دوارا حج خیر کرم دا پا دے پیرا تیرا سخی دوارا حج خیر کرم دا پا دے پیرا سخی سونی سرکار گرم کم آجامی یا بابا مہرم شاہ سرکار تیرا بس داروے دربار پیرا سخی دوارا حج خیر کرم کم آجامی تے جوک بس آجامی آنے نبی اولاد علی تیرا سخی کرانا آنے نبی اولاد علی تیرا سخی کرانا حسنی حسینی مرشد میرا چکدائے تے زمانا آنے نبی اولاد علی تیرا سخی کرانا تیرا ہے روشن کردار تیرا ہے روشن کردار تیرا سخی سونی سرکار گرم کم آجامی آنے نبی اولاد علی تیرا سخی کرانا تیرا سخی کرانا یا بابا میرا نشاہ سر بار تیرا مسدار جے تیرا در چھٹ کے سارے لنگر کھانا لے سجاہدنا رہے جے تیرا در چھٹ کے غیر دے تر جاو مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاہاں مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاہاں مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاہاں مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاہاں مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاہاں مہر علی شاہ سرکار میرا درچد کے بیردے در جاوہاں مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاوہاں مہر علی شاہ سرکار اس دن مر جاوہاں بتا چلنا چاہئے سارے چشتی سابری کلندری بیٹھیں ہیں دونوں ہاتھ لرا کے بولا شریف دلنگر کھانالا اے نونہ شریف دلنگر کھانالا کلیام شریف دلنگر کھانالا دونوں ہاتھ لرا کے بولا شریف دلنگر کھانالے سارے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے مل کے مہر علی شاہ سرکار میں اس دن مر جاوہاں محرل شاہ سرکار جہان کی آنکھیں گا 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 مل کے مارو سارے نعرہ محرل شاہ سرکار جہان کی آنکھیں گا محرل شاہ سرکار جہان کی آنکھیں گا محرل شاہ سرکار جہان کی آنکھیں گا محرل شاہ سرکار جہان انداز کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محترم جناب راجہ مجاہد اقبال چشتی صاحب یہ بھی گورولا پاک کے غلاموں میں سے ہیں مریدوں میں سے ہیں اور اسی دوران حضور مفکر ملت علامہ پیر عبدالقادر قادری رحمت اللہ علیہ کہ جانشین پیر طریقت استاذ علماء جانشین مفکر ملت حضرت علامہ پیر محمون احمد صاحب قادری ابباسی آپ علامہ پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب قادمی مدد ذرال علی کے ہمراہ معفل نور میں تشریف فرما ہوئے میں سمیم قلب سے پیر صاحب شاہ صاحب اور دیگر جتنے احباب بھی آپ کے ہمراہ تشریف لائے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں محفل اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے حضور قبلہ تشریف فرما ہوئے آپ نے مہربانی فرمائی انتہائی لطف و کرم فرمایا اب حضور دعا فرماتے ہیں محمد بلال چشتی کی جو زندگی کے اگلے مراحل ہیں خوشیوں کے جو معاملہ ہے خیر و برکت کے لیے ہر طرح کی آسانیوں کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کے حصول کے لیے میں اپنے سائن اپنے شیخ اپنے مرشد اپنے حادی اپنے رہبر اپنے رہنما اپنے سب کچھ حضور سیدی کی خدمت میں ارز کروں گا کہ آپ میرے حضور والد اگرامی والدہ محترمہ ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت ہے اللہ دیر تک ان کا سایہ سلامت رکھے ان کی شفایابی سے دیابی کے لیے بھی اور محمد بلال اور باقی بچیں اور مدرسہ غلستان بابو جی اور سب کے لیے آپ حضور دعا فرماتے ہیں حضور دعا فرما کہ آپ چکے خانکاہی آپ سب کے علم میں ہے پیربھائیوں کے کہ درگاہ آلیہ کا کس انداز سے کتنا پوری دنیا کا جو مرجع خلائق دربار ہے چوبیس گھنٹے گورونا پاک کی بعض لوگوں کو جو مقبولیت ہے وہ حضم نہیں ہو رہی بعض مزاجوں کو بعض میدوں کو لیکن یہ شروع سے علی کی عظمت کئیوں کو عظم نہیں ہوئی ہے مگر وہ مولا کائنات کا ذکر نہ مٹا سگے مولا کائنات کا نام نہ مٹا سگے علی کے دشمن بھی دشمن رہے لیکن وہ اپنے مقصد میں کسی اللہ سے بھی کامیاب نہ ہو سگے محرِ علی کے دشمن بھی تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سگے اولادِ محرِ علی کے دشمن بھی اگر ہیں تو وہ بھی کسی طور بھی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں علی کے ساتھ خدا تھا مصطفیٰ تھے اور مولا علی کی اولاد کے ساتھ خدا ہے مصطفیٰ ہے اور مرتضی بھی ساتھی ہے انشاءاللہ تو گورونا پاک کی بارگاہ وہ مرجعِ خلائق ہے کہ چوبیس گھنٹے جہاں مخلوقِ خدا کا تانتہ بندھا رہتا ہے ہما وقت اللہ کے بندے وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں اور درگہِ آلیہ خانقہ کا سلسلہ چلانا کتنا مشکل ہے لوگوں کو وقت دینا اور مصطفیات میں رہنا یہ وہی جانتے ہیں جو خانقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود حضور نے کمال مربانی فرمائی آپ تشریف لائے آپ حضور ابھی دعا فرماتے ہیں اور دعا کے بعد محفل چاری و ساری رہے گی حضرتِ علامہ صاحب زادہ پیر محمود احمد صاحب قادری عباسی